اسلام علیکم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں سولہ سو پین ساٹھ میں رابٹ ہاک نامی ایک سائنٹس تھا اس نے پلانٹ سیل کے اندر سلوال کو جو تھا ڈسکور کیا تھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سلوال پلانٹ کے علاوہ ہمارے پاس جس طرح ہے بیکٹیریا ہے فنجائی ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے تو ہم توڑا بہت اس کی کمپوزیشن کی طرف آتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کا کمپوزیشن لکھا ہے سب سے پہلے جو میں نے لکھا ہے وہ پلانٹ سیلوال ہے تو پلانٹ کا جو سیلوال ہے وہ سیلولوس سے بنی ہوتی ہے یعنی پالی سیکرائیڈ ہے تو سیلولوس کیا ہے ہمارے پاس پالی سیکرائیڈ ہے پالی سیکرائیڈ مطلب کاربوہائیڈریٹس ہے ہمارے پاس یعنی یہ سیلولوس جو ہے یہ پلانٹ کی جو سیلوال ہے یہ کاربوہائیڈریٹس سے بنی ہوتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سلیلوز پالی سیکرائٹ ہے اسے بنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے ایک پائنٹ لکھا ہے اگر کوئی آپ سے کوئیسٹن کرے کہ وہ کونسا کربوہائیڈریٹس ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو آپ کا انصر ہونا چاہیے کہ وہ سلیلوز ہے ہمارے پاس کہ وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ پلان کا جو سلیلوز ہے وہ سلیلوز سے بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے بکٹیریا سلیلوز بھی لکھا ہے بکٹیریا کی جو سلیلوز ہے وہ میورین یا ہم پپٹائیڈو گلائیکین بھی کہہ سکتے ہیں اس سے بنی ہوتی ہے پپٹائیڈو گلائیکین یا میورین کیا ہے پپٹائیڈز کی مطلب ہے امینو ایسیڈ اور گلائیکین کی مطلب ہے شگر کاربوہائیڈریٹس مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو پلان کی سلیلوز ہے اگر اس کی ہم بات کریں وہ بھی کاربوہائیڈریٹس سے بنی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک ایکسٹرہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ شگر کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ امینو ایسیڈ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فنگل کی جو سلیلوز ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کائیٹین سے بنی ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کاربوہائیڈریٹس ہے پالیسیکرائیڈ ہے لیکن یہاں پہ میں نے نائٹروجینیس لکھا ہے یہاں پہ کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ جو نائٹروجینیس کمپاؤنڈ ہے نائٹروجینیس الیمنٹ ہے وہ بھی پائے جاتے ہیں تو اس کے بعد دو تین پائنٹ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ پلانٹ کی جو سلوال ہے ہمارے پاس یہ آوٹر موسٹ بانڈ رہی ہے ان پلانٹ سل میں یعنی پلانٹ سیل کی جو آوٹر موسٹ بانڈ دی ہے ابھی میں آپ کو ڈائیگریمیٹیکلی بھی بتاؤں گا کہ سلوال کہاں پہ موجود ہوتی ہے لیکن آوٹر موسٹ بانڈ دی ہے پلانٹ سیل میں ایک یہ بات ہے دوسرا پائنٹ جو میں نے لکھا ہے کہ یہ ڈیڈ ہے ضروری پائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈیڈ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سلوال جو ہے ہمارے پاس یہ نان لیونگ ہے اگر اس کو کوئی چھوٹ لگتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر سکتی اپنے آپ کو ریپیئر نہیں یعنی سلوال اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر سکتا اگر اس کو چھوٹ لگ جائے اور تیسرا جو پائنٹ ہے وہ ہے ایپسینٹ ان انیمل سل یعنی سلوال نام کی کوئی چیز انیمل سل میں نہیں پائے جاتا اس کے ساتھ ساتھ جو تھرٹ پائنٹ میں نے یہاں پہ لکھا ہے جو ضروری ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ بیکٹیریل کی سلوال لیکن بیکٹیریا میں ایک سپیشیز ہے جس کو ہم مائیکو پلازما کہتے ہیں اس میں سلوال نہیں پایا جاتا یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں اس کو کہ مائیکو پلازما ایک ایسی سپیشیز ہے بیکٹیریا کی کہ اس میں سلوال نہیں پایا جاتا ابھی تھوڑا بہت اس کو ہم ڈائیگرمیٹی کے لیے پڑھتے ہیں اس کی سٹرکچر کی طرف جاتے ہیں کہ سلوال کیا ہے کون سلیر پر مشتمل ہے اس کی پنکشن کیا ہے کن کن چینوں سے مل کر بنی ہوتی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا ڈائیگرمیٹی کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سلوال کو دیکھیں سلوال بزت خود ایک پردہ ہے یہ ظاہری بات ہے لیکن اس کے اندر ہمیں مزید تین اور پردے بھی نظر آتے ہیں یہاں پہ اگر میلی کو کہ تری لیئر پلانڈ کی ہر سل میں سلوال موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سلوال جو ہے وہ تری لیئر پر مشتمل ہو کچھ ایسے سلوال ہے جو دو لیئر پر مشتمل ہوتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو تری لیئر پر لیکن ہم اور آل کی بات کرتے ہیں کہ سلوال جو ہے بزت خود ایک پردہ ہے لیکن اس کے اندر مزید تین جو اور پردے ہیں وہ بھی ہے پریزنٹ ہے تری اور لیئر بھی ہے اس کے اندر ویسے تو بہت سارے سلوال ہے لیکن سمجھنے کے لیے میں صرف دو سلوال یہاں پہ لکھوں گا تاکہ صرف اس کی ہمیں سمجھ آ جائے یہ ایک سلوال ہے ہمارے پاس یہ دوسرا سلوال ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک سلوال ہے یہ بھی ایک سلوال ہے ویسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے سلوال ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے میں نے صرف دو سلوال لکھے ہیں یہ دوسر سل ہے پلانڈ کے سل میں نے لکھے ہیں اس کو تو ظاہری بات ہے ہم سل میمبرین کہیں گے سل میمبرین اس کو بھی ہم میمبرین کہیں گے یہ جو ایریا ہے سٹوڈن ہمارے پاس یہ والا ایریا یہ دو سلوال کے بیچ میں جو ایریا ہے یہاں پہ ایک سٹیکی لائک سبسٹانس جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کیا سٹیکی لائک سبسٹانس سٹیکی لائک سبسٹانس ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پیکٹین جس کو ہم پیکٹین کہتے ہیں پیکٹین میں کیا آتی ہے اس میں پروٹین اور اس کے ساتھ ساتھ کلشم یا میگنیشم کے سالٹ بھی یعنی کلشم میگنیشم کے سالٹ پروٹین کے ساتھ مل جاتی ہے اس سے کیا بنتے ہیں پیکٹین تو پیکٹین ایک سٹیکی لائک سبسٹانس ہے یہ ایک سل کو دوسرے سل کے ساتھ جوڑنے میں مدد دیتا ہے یعنی ایک سل کو دوسرے سل کے ساتھ جوڑنا کس کا کام ہے پیکٹین کا کام ہے یہاں پہ اگر میں بلکل اس کے درمیان میں ایک لائن ڈرا کرو یہاں پہ یہاں پہ تو یہ جو لائن ہمیں نظر آتی ہے ان لائن نے ایک سل کو دوسرے سل کے ساتھ جوڑ لیا ہے تو اس لائن کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میڈل لیمیلا میڈل لیمیلا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ تھوڑا کنفیوس ہوں گے کہ آپ تو سلوال سر پڑا رہے تھے لیکن آپ میڈل لیمیلا کی بات کر رہے ہیں بلکل آپ کی بات ظاہری ہے میں بات تو سلوال کا کر رہا ہوں لیکن میں ابھی اس کی سٹرکچر کی طرف کیونکہ ہاں پہ میں نے تری لیئر لکھے ہیں تری لیئر کو ابھی میں نے ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ تری لیئر کون کون سے ہیں تو یہ جو ہے جو بلکل بیچ میں ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایک سیل کو دوسرے سیل کے ساتھ جوڑ کے رکھنا تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈل لیمیلا اگر میں یہاں پہ اس کو ایک کا نمبر دوں کہ میڈل لیمیلا جو ہے یہ میرے پاس ایک نمبر پہ ہے یہ اس کی کمپوزیشن ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ پیکٹین پروٹین کیلچی مگنیشن کی سارٹ اسے بنی ہوتی ہے ان کا کام ہے ایک سیل کو دوسرے سیل کے ساتھ جوڑنا جس طرح ہم سیمٹ کو استعمال کرتے ہیں ایک انٹ اور دوسرے انٹ کے بیچ میں تاکہ ایک انٹ اور دوسرے انٹ کے ساتھ جوڑ کے رہے تو اسی طرح یہاں پہ پیکٹین کا استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب فریشلی نیو سیل ہمارے پاس آتے ہیں یعنی جب ایک سیل دوسرے سیل میں ڈیوائٹ ہوتی ہے تو اس دوران جو نیو لی فریش سیل ہے اس کے ارد گرد اس کے ارد گرد ہمیں ایک پردہ نظر آتا ہے یہاں پہ ایک پردہ نظر ہمیں آتا ہے یہاں پہ بھی ہوگا یہ ویسے کور کیا ہے سارا لیکن میں نے صرف سمجھنے کے لیے تھوڑا لکھا ہے تو جب فریشلی نیو سیل ہوتے ہیں تو اس وقت ایک پردہ جو نیو سیل ہے اس کے ارد ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ پرائمری سیل وال کہتے ہیں اس پرائمری سیل وال کو ٹرو سیل بھی کہتے ہیں ٹرو وال ٹرو وال بھی کہتے ہیں اس کو ٹرو وال ٹرو وال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پلانڈ کے ہر سیل کے ارد گرد موجود ہوتی ہے ابھی ہم پرائمری سلوال کو دہتا ہے کہ پرائمری سلوال کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں یہ پرائمری سلوال جو ہے یہ ہمارے پاس سللوز اس کے ساتھ ساتھ ہیمی سللوز یہ ہیمی سللوز کیا ہے یہ بھی سللوز کا دیریویٹ اس کے ساتھ ہمارے پاس اس میں ترد نمبر پہ جو آتا ہے ہمارے پاس پکٹین ہے پکٹین پکٹین یہاں پہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہے یہاں پہ بھی پکٹین آتا ہے تو پکٹین کو ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں جس کو ہم سیمنٹنگ سیمنٹنگ سبسٹانس بھی کہتے ہیں اس کو ہم سیمنٹنگ سبسٹانس بھی کہتے ہیں یعنی پکٹین کا کام ہے بلکل جس طرح نارمل زندگی میں ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں اس طرح پکٹین کا بھی یہی کام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ لیئر ہے ہمارے پاس اس کے بعد جس کو ہم سیکنڈری وال کہتے ہیں لیکن یہ سیکنڈری وال جو ہے یہ ہر سل کے اردگرد نہیں پایا جاتا جو سپیشل ہمارے پاس زائلم اور پلویم جو سپیشل ٹیوب لائک ٹیشو ہے سیل ہے جس کا کام ہے فوڈ اور وارٹر کو ٹرانسپورٹ کرنا تو اس میں ایک تھرڈ لیئر بھی ہمیں نظر آتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم سیکنڈری سلوال یا سیکنڈری وال بھی کہتے ہیں یہاں پہ میں لکھوں اگر یہاں پہ یہ جو پرائمری سلوال ہے اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ بھی ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں کیا سیکنڈری سیکنڈری سلوال کہتے ہیں یعنی پہلا ہمارے پاس کیا آیا میڈل لیمیلا اس کے بعد پرائمری سلوال اور اس کے بعد سیکنڈری سلوال اس کے بعد سل میمبرین اگر میں یہ کہوں کہ میڈل پرائمری سیکنڈری سلوال اور میڈل لیمیلا کے درمیان ہمارے پاس پرائمری سلوال ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ پرائمری سلوال اور سل میمبرین کے درمیان کون آتا ہے سیکنڈری سیلوال آتا ہے تو اسی طرح سیکنڈری سیلوال کی ہم کیا دہتے ہیں اس کی بھی کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے بلکل سیم لائک ہے پرائیمری سیلوال کی طرح لیکن ایکس ایکسٹرا جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ بنی ہوتی ہے سیلولوس اس کے ساتھ ساتھ ہیمی سیلولوس لیکن جو تڑ ہے ہمارے پاس یہاں پہ پکٹین ہے لیکن یہاں پہ لگنین ہے لگنین لگنین پکٹین جو ہے ان کا کام ہے جوڑنا لیکن لگنین جو ہے یہ سٹرینٹنگ سبسٹانس ہے یہ مضبوطی دیتا ہے یہ مضبوطی کے لئے ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک سیل کو دوسرے سیل کے ساتھ جوڑنا اس کا کام ہے تو یہ اور آل اس کی کیا ہوئی کمپوزیشن ہوئی آئی ہوب کہ اس کی جو سٹرکچر ہے سیلول کی وہ آپ کو سمجھ آئے ہوگی اس کے بعد توڑا بہت اس کی ہم پنکشن پڑتے ہیں یہاں پہ میں لگتا ہوں اس کی پنکشن دو تین پائنٹ ہے اس کی پنکشن